ہم ابھی جس طرح بات ہو رہی ہے نسیل کمر صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے مجیبر ایمان صاحب نے بھی حادیث صاحب نے بھی بتایا ہے کہ پاکستان وہ ملک جس کے لیے احمدیوں نے پناہ قربانیاں دیں ہم اس کو جتاتے نہیں ہیں ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارا اس پر شکر گزاری کی جائے ہمارا ملک تھا اس وقت ہم مسلمانوں کے مفاد کے لیے جب دہی کے پاکستان چلی ہے ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے ہیں اور جو ہے وہ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد اس تحقام پاکستان میں ہم نے کردار ادا کیا ہے لیکن افسوسناک بات جس کا ہم بات کرے نا اس کا سٹیٹ اونڈ پارٹ جو ہے اس پرسیکیوشن کا جس میں وہ ظالمانہ ترامیم اور قوانین ہیں جو کہ اس پوری پرسیکیوشن کو بیک کرتی ہیں ان کے نتیجے میں جو آمد الناس کی طرف سے جو پروپیگنڈا سامنے آتا ہے وہ دیکھیں کہ ایک ایسا وشش سرکل بنتا ہے کہ ان قوانین کی شئے پہ وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے اور پھر اس پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی قانونی چارج ہوئی ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی جاتی تو ہم آپ کو کچھ یہاں پہ دکھانا چاہتے ہیں جو ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمارے پاس بہت ایسا مواد ہے جو ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جس قسم کا جو جھوٹا پروپیگنڈا کیے جاتا ہے رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے ہم آپ کی پہلی سلائیڈ یہاں پہ دیکھیں گے میں کنٹرول روم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ ہمیں یہاں پہ سلائیڈ دکھا سکیں تاکہ ہم ناظرین کے ساتھ گفتگو کو جاری رکھ سکیں تو یہ جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سلائیڈ آپ کو نظر آرہی یہ ایک بہت بڑا بل بورڈ ہے جو کہ پاکستان کے ایک شہر فیروز والا میں لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر اب دیکھیں کہ قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دے کر کس بات پہ اکسایا جا رہا ہے اس بات پر اکسایا جا رہا ہے کہ احمدیوں سے نفرت کی جائے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص احمدیوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اپنی اولاد کو ان کے ساتھ گھلنے ملنے دیتا ہے وہ روز قیامت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا تو دیکھیں یہ کتنا بڑا اس پہ دعویٰ کر دیا ختم نبوت یوتھ ونگ والوں نے ان نے فیصلہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کے لیے ہوگی کون اس سے محروم رہے گا اور یہ دیکھیں کہ یہ کسی کوئی آئیسولیٹڈ علاقے میں نہیں لگا ہوا یہ بورڈ یہ بھرپور ایک آبادی ہے جس کے اندر یہ بورڈ آویزان کیا گیا ہے کہ ہر آتا جاتا اس کو دیکھ سکے اسی طرح کے بورڈز ہیں جو کہ ہم جن کا بتا رہے ہیں ہم کوشش کہہ رہے ہیں ان کی تصویر ہمیں مل سکیں ہم آئندہ کسی پروگرام میں دکھائیں گے جو لاہور کے حالیہ حملوں سے پہلے جو بینر لگے ہوئے تھے اور پوسٹر لگے ہوئے تھے جن کے نتیجے میں وہ تشدد جو ہے وہ ایک گھنونی مثال ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اس وقت تو ایک یہ ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور آگے اپنی اگلی سلائیڈک ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے فیروز والا کی پاکستان کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نفرت انگیز مہم جو ہے یہ یہاں تک برطانیہ تک بھی پہنچی ہے یہ ہم آپ کو اس وقت ایک دکان دکھا رہے ہیں یہ برطانیہ کے شاعر گلاسگو کی ایک دکان ہے جس پہ یہ گروسری وغیرہ لیکن اس میں بھی دیکھیں اگرچہ ہمیں ہمارے جز بات بڑے مجروح ہوئے لیکن ہم نے ان کی بھی اگر وہ پچھلی سلائیڈ اپ دیکھیں ہم نے ان کا نام ظاہر نہیں کیا کیونکہ ظاہر ہے ہم بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں جو بھی ایشو ہو اس میں بہرحال بنیادی اخلاقیات کو آپ بالائے تاک نہیں رکھ سکتے ہم نے ان کا نام بلر آؤٹ کر کے ہم دکھا رہے ہیں یہ دکان ہے اس میں دیکھیں جو پوسٹر انہوں نے آویزہ کیا ہے یہ گلاسگو کی بات ہے اور دیکھیں اس میں جو پوسٹر لگایا گیا اس میں اسلام کا کوئی پیغام نہیں ہے صرف اور صرف لوگوں کو اس چیز سے متنبع کیا گیا ہے کہ احمدیت اسلام نہیں ہے اس میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا قریب سے دیکھیں یہ دیکھیں صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ آپ یہاں پہ تھے آپ نے اسلام کا پیغام پہنچانا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیغام پہنچاتے ہیں ان کی صیرت کے ایسے پہلوں کو اجاگر کرتے ہیں کہ لوگوں کی اس طرف توجہ ہو کر آپ یہ رہے ہیں کہ سب کو بتا رہے ہیں کہ اسلام احمدیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں پھر آپ یہ دیکھیں ایک اور بڑی مذہب کا خیز بات کہ اس میں انہوں نے خاص طور پر گلاسکو میں جو ہماری مسجد ہے اس کا ایڈریس دے کر بتایا ہوا ہے تو یہ سلائیڈز آپ نے دیکھی اب یہ دیکھیں کہ اس میں کیسی ظالمانہ بات ہے دور دیکھیں کیسا چل رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس قسم کا غلیز پروپیگنڈا یہاں مغربی ممالک میں بعض ممالک میں کیا جا رہا ہے اور اسلام کے خلاف کس قسم کا زہریلہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اسلام کی شکل کس حد تک مسک کر کے دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے آپ نے اتنی انویسمنٹ کرنی ہے اتنی محنتیں کرنی ہیں تو آپ کم از کم کسی ایسی چیز کے اوپر کریں جس سے کہ اسلام کا درست چہرہ دنیا کو نظر آسکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں تک پہنچ سکے تاکہ وہ اسلام کی طرف ان کی طبیعت مائل ہو ان کا مزاج اس طرف آئے اور پھر وہ اسلام قبول کرنے والے بن سکیں آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ دنیا کو بجائے یہ بتانے کے کہ اسلام یہ ہے آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے اور آپ ان کو بجائے یہ بتانے کے کہ مسجد کا اسلام میں اور ایک اسلامی معاشرے میں کیا کردار ہوتا ہے آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ مسجد فلان مسجد جو ہے وہ مسجد نہیں ہے تو یہ اپنے ناظرین کے لئے ہم نے کچھ جو تصاویر ہیں وہ دکھائی ہیں